دوستو بہت سارے لوگ پریشان ہیں اپنے نفس کے چھوٹے پن اور پتلے پن کی وجہ سے دکت یہ ہے کہ ان کا نفس سکڑ گیا ہے چھوٹا پن اور پتلہ پن اس کے اندر آ گیا ہے انگلی کے جتنا ہو گیا ہے یا پھر نفس کے اندر سختی اور کڑک پن نہیں ہے کڑک نہیں ہوتا ہے لوز رہتا ہے ڈھیلا رہتا ہے انتشار کی تناؤں کی کمی رہتی ہے وہ جب بھی اپنے ساتھی کے پاس جاتے ہیں تو ڈھیلا پن بنا رہتا ہے ایک بار اگر کر لیتے ہیں تو دوبارہ نہیں کر پاتے ہیں دوبارہ جلدی سے تیار نہیں ہو پاتے ہیں آج کے وقت میں 92% فیمیلز بانوے پرتیسط مہلائیں ایسی ہیں جو اپنے پروس ساتھی کے نفس کے سائز کو لے کر ڈپریسن میں رہتی ہیں خوش نہیں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ مستجنی کرتے ہیں جس کے قارن نفس کی لمبائی اور موٹائی نہیں بڑھ پاتی اور وہ سکڑ کر چھوٹا اور پتلہ ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا استعم اعمال کر کے آپ اس سمسیا کو پوری طرح سے ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آریان ہیلتھ کے ائر چینل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن جرور دبائیں اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلی چیز ہے روگن چمیلی یعنی چ چمیلی کا تیل یہ آپ کو پچیس گرام لینا ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے جیتون کا تیل یہ بھی آپ کو پچیس گرام لینا ہے اس کے بعد تیسری چیز ہے چربی شیر یعنی شیر کے چربی آپ کو بیس گرام لینی ہے اس کے بعد ہے امبر یہ آپ کو دو گرام لینا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ روگن چمیلی یعنی چمیلی کا تیل اور جیتون کے تیل کو لے کر ایک فائی فین میں ڈال دیجئے اس کے نیچے آگ جلائیے اور اس کو اچھے سے گرم کریے اس کے بعد اس میں آپ کو شیر کی چربی ڈال دیجئے اور امبر ڈال دیجئے پھر آپ اس کو اچھے سے بائل کریے اور جب یہ شیر کی چربی خوشک ہو جائے جل جائے اور یہ جو امبر ہے یہ بلکل سرخ ہو جائے تلہ پھر آپ اس کو نیچے اتار لیجئے آگ سے اور اس کو ٹھنڈا کر کر کسی شیشی وغیرہ میں چھانکیں بھر لیجئے اب یہ تلہ بن کر آپ کا تیار ہو گیا ہے اب آپ کو اس تلے کا استعمال کرنا ہے دن میں ایک بار اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ پانس سے ساتھ گوندے لے کر نفس پہ لگائیے اور اچھے سے اس کی مالش کریے مالش کرتے وقت یہ دھیان رکھئے کہ منی اس کے اندر سے نہ نکلے اور جیادہ دیر آپ کو مالش نہیں کرنی ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ یا دو منٹ تک ہی آپ کو مالش کرنی ہے اور مالش وہ لوگ نہ کریں جن کو چپ چپا پانی دھات کی سکایت ہے جن کی منی پتلی ہے وہ لوگ پہلے اس کا علاج کرائیں اس کے بعد ہی تیل کا استعمال کریں اس طرح سے اگر آپ استعمال کریں گے تو نصیر پٹھے مجبوط ہوں گے ڈھیلا پن صحیح ہوگا سختی اور کڑکپن پیدا ہوگا لوز رہتا ہے ڈھیلا رہتا ہے کرتے کرتے ڈھیلا ہو جاتا ہے ایک بار کر لیتے ہیں دوبارہ نہیں کر پاتے دوبارہ جلدی سے تیار نہیں ہو پاتے یا دوبارہ تیار ہونے میں کافی وقت لگتا ہے نفس سکڑ کر انگلی کے جتنا ہو گیا ہے لمبائی موٹائی نہیں بڑھ پا رہی ہے اگر اس طرح کی کوئی بھی پرابلم آپ کو ہوگی تو وہ پوری طرح سے آپ کی ٹھیک ہوگی آئی ہوپ دوستو ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو چلیے دوستو ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائیں